بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ساتھ میرا فیس بو پیش ہے چل رہا ہو ناظرین سب سے پہلے افیشل سیکرٹ ایکٹ جو قانون ہے ایک محمد بن چکا ہے یہ قانون ہے نہیں لیکن کیس شروع ہے اسد عمر شاہ محمود وعدہ معاف گواہ بنانے کی تیاریاں ہیں صدر کے خلاف توہین صحابہ مذہبی کارڈ اور ستمبر میں فرقہ واریت کا کھیل نگران وزیر قانون کی ملاقات چیف جسٹس ہوئی اور سپیشل پروسیکیوٹر پاکستانی سفیر لندن بڑی میٹنگز ہو رہی ہیں اور اٹک میں جو جیل میں سیشن جج کا دورہ ہوا اس کی ریپورٹ قیدی نمبر 804 بیرک نمبر 3 کے بارے میں واردات جج آمیر فاروق ان کی بھی گیم توشہ خانہ کیس عمران خان کے کیسز ہیں مریم نواز پر نونلی کے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی مہربانیاں عبرالحق کے نوروی کانسرٹ میں غازی نیازی کے جو نعرے لگے خان کا حلیہ خان کے کیس خان کا ٹائلٹ خان 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 ان کی جڑوں میں بیٹھ ہیں ان کے حواس پر بھی چھا چکا تفصیل بتاتا ہوں لیکن دندان شکن صدر مملکت نے دانت کھٹے کیے توڑنے کے بعد اب خان سے ملاقات کے لیے بھی تیار ہے لیکن سب سے پہلے قیدی نمبر 804 آپ کی یاداشت میں زندہ رکھنے کے لیے کچھ منٹ ضرور لوں گا پہلے عمران خان کہہ رہتے ہیں اب غازی عمران خان کہنا شروع کر دی انہوں راستے سے ہٹانے کی کوشش کی عوام کی وہ زد بن گیا لی کوان نیلسن منڈیلا مہاتیر محمد اردوان اور اب عمران خان لیڈر بڑا کون ہے پوچھتے ہیں لوگ یہ تمام لیڈر خوش قسمت تھے ان کا مقابلہ عمران خان کے دشمنوں جیسا نہیں جو کم ظرف ہے منڈیلا کے ساتھ پوری دنیا کھڑی تھی بہاتیر کے مخالفین کمزور تھے اردگان کی جدوجید مال نہیں پڑے گی لیکن وہ خوش قسمت تھا کہ اس کے پاس ترکی کی عوام تھی خان کے پاس تو وہ عوام بھی نہیں مغرب مخالف عرب مخالف اسٹیبلیشمنٹ مخالف عدلیہ مخالف میڈیا مخالف چودہ کرب جماعت مخالف وہ تنہا کھڑا ہے قیدی نمبر آٹھ سو چار بیرک نمبر تین بے گناہ کہہ دیئے تین دفعہ عاملہ بدل چکے ہیں ڈیڑھ سو اہلکاروں کی زندگی عذاب کی انہوں نے سیکیورٹی پر معمور کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی پہرے کبھی چیکنگ کبھی اس جیل قیدیوں کو منتقل کبھی اس کو اندر رہ کے بھی وہ پاکستان کی عوام کے دلوں پر راج کر رہا ہے یہ ایڈیشنل سیشنل جیج اپنی رپورٹ میں لکھتا ہے کہ خان کے ٹوائلڈ کے سامنے کیمرے لگا رہے تھے خان کا حلیہ آپ کو پتہ بڑی بات ہے سوشل میڈیا کے چیتے ان سے دو قدم آگے نکلے یہ بارہ جماعت پاس سمجھ نہیں سکے جانے ان جانے میں کیا غلطیاں کر رہے ہیں بلنڈر مار رہے ہیں شاید میری ویڈیو دیکھ کے سمجھ جائیں انہوں نے خان کی داڑی کی بات کی خان کے دیوانوں نے ہر تصویر پر داڑی اور بال سفید کر کے دکھا دی بات صرف ہینڈسوم کی نہیں ہے اور یہ کتنے بے وکوف ہیں انہیں یہ پتہ نہیں کر کے آ رہے ہیں آپ کو عمران ریاض یاد ہوگا عمران ریاض جیل سے باہر نکلا اس کی داڑی سفید تھی ہولیہ بکھرا ہوا دنیا دیوانی ہوگی ویورشپ کے سارے ریکارڈ عمران ریاض توڑ گیا پاکستان کا سب سے مشہور صحافی بن گیا لوگوں نے اسے حق پر کھڑے دیکھا خان کی ایک تصویر نکالے یہ عمران خان کی میں دعویٰ کرتا ہوں اگر پاکستان کا سوشل میڈیا انٹرنیشنل میڈیا ریکارڈ نہ ٹوٹا آپ میری شکل نہ دیکھئے کے دوبارہ ہر نوجوان بچے بزرگ خواتین پاکستانیوں کی پروفائل پر تصویر نہ ہو بی بی سی کی فرنٹ لائن پر تصویر نہ ہو سی این این کی بریکنگ نیوز پر نہ ہو دنیا بھر کے صحافیوں کے کالم ان کی خبروں میں نہ ہو ٹک ٹاک پر ترانے نغمے گانے نہ بنے لوگوں کے فریم سے لے کر گاڑیوں کی ونڈ سکرین کی بیک تک نہ لگی ہو تو مجھے آپ مجرم کہیں یہ سیاستاندان رہنماں اور رہنماں کے بعد مرشد بن چکا ہے حکومت میں تھا مقبولیت میں کمی ہوئی انہوں نے خود اللہ نے ان کے ہاتھوں دگنی طاقت میں واپس لیا پچاس چلسے خان نے کی تحریک کا مومنٹم ٹوٹ رہا تھا انہوں نے گولی مار کے ٹانگ میں زخمی کیا بساکھیوں پر وہ میدان میں آیا دنیا پاگل ہو گئی خود اپنی آنکھوں سے منہ لوگوں کو روتے دیکھا سوشل میڈیا میں اس کے نغمے اترانے بنے خان روزانہ یوٹیوب پہ خطاب شروع کرنے لگا روز کا کام تھا لوگ ایک جیسے کپڑے ایک جیسی تقریریں دیکھ کے تھنڈے ہو رہے تھے انہوں نے گرفتار کیا خان کے پاس مقبولیت تھی انہوں نے مظلومیت بھی دے دی یہ دونوں پاس ہو اللہ کی مدد ہو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی پاکستان کی تاریخ ہے اٹھا کے دیکھیں جیل سے لیڈر بنے خوریا بگاڑ کر ایک تصویر لگائے ایک تصویر تو تین نسلیں حکومت کرتی ہیں عمر چیمہ کی کال ایک تصویر آئی سوشل میڈیا بر طوفان مچا یاد رکھے کہ عمر چیمہ کی اگلی نسلیں بھی پنجاب میں گوانر ہوگی کہ لکھ کے رکھ لیں گئی شہریار افریدی کے بچے اگر سیاست میں آئے تو خیبر پختون خواب انہی گئے ہو عمران خان کو اچھے کپڑوں میں جیل سے لاتے تو بڑا آسان کام تھا نواز شریف مریم نواز یہ تمام لوگ زرداری سمیت اپنی جیلوں کی کہانیاں سناتے کوئی مانتے ہی نہیں آپ جیل میں گئے یہ جیل میں ایسے رہے جیسے سسرال میں رہتے تھے لوگ اسے جیل نہیں مانتے ان کے پاس ڈبل بیڈ موبائل فون مالشی نکاح آڈیو ویڈیو لیگ فلمیں ڈرامیں کیا ملا اور بہتر سال کے اپنے گھر میں بزرگ ان کو نیکھ لو جا گئے یہ کونسی ہوا سے ختم نہیں ہوتی تمہاری سمجھ نہیں آتی وہ جج شوکت اللہ کا کہہ رہا ٹی وی کیمرے جیل کے ٹائلٹ کی دیواروں پر تین فٹ اونچی دیوار ایل شیپ کی اور بیچ میں کوئی پردہ نہیں یہ جانتے نہیں خاند سپورٹس مان رہا ہم سب لوگ ٹرکٹ کھیلتے رہے سپورٹس مان ان مرحائل سے گزرتے ہیں آپ کو پتا ہے ڈرسنگ گروہ میں کپڑے کس طرح چینج ہوگی عزت زلط رب دیتا ہے یہ بزدل 757 اور 257 پریزن کی قیدیوں کی وہ بریک کر رہے ہیں ان کی زلالت ماسیم مامی خالہ ان کی خواہشیں پور کرنے کے لئے انسان کو ننگا کر کے بے لباس یہ ظلم انصافی غلیظ اپنے گندے کرتوتوں سے گند ننگے ہوتے ہیں بے گناہ لوگوں پر ظلم کرنے سے ننگے ہوتے ہیں بے لباس ہونے سے کوئی ننگا نہیں ہوتا یہ جسٹس وجی ہے جعوید حاشمی ریحام گلالی سب کو لائے سب زلیر ہوئے مان لیں وہ مرشد ہے اللہ اس کے ساتھ ہے اور جس کے ساتھ اللہ ساتھ ہو اس کے ساتھ زیادتی کرنے کا سوچیں بھی نہ یہ لوگ خان کو مائنس کرتے کرتے خود مائنس ہوگئے دیکھیں کدھر شہباز شریف زرداری نواز شریف فضل الرمان کہاں گئے کدھر پرویس خٹا کے جلسے میں زبردستی گداغر پکڑ کے لائے علیم خان کی بات کرتے ہو کدھر رہی ہیں لوگ بہر حال میں اہم خبریں آپ کو بتاؤں میں اور چلا جاؤں گزرہ خان دیکھیں یہ تفصیل سے بات اس پر کرو خان کے کیسز بھی چال رہے ہیں اس پر بات کرو لیکن ابھی توشہ خانہ چال رہا ہے سائفر چال رہا ہے توہینہ الیکشن کمیشن انتاظہ کرے اس پر بڑی اہم معلومات ہیں لیکن وہ دوسرے ویلاک تک چلی جائیں گی ابھی صدر پر یہ بہت بڑا وار کر رہے ہیں آرے فلوی آرے فلوی نے ٹویٹ لگا کے ان کے ڈرائنگ روم سے دھویں نکال دی اصل میں وہاں سے بھی دھویں باند نہیں ہو رہا انہیں سگس سے دستخط سے شروع ہوئی بیس لبے لباب یہ نکلا کہ یہ بل قوانین بن گئے یا نہیں بس پارلیمنٹ میں کوئی کہہ رہا ہے بھیج دیں کوئی کہہ رہا ہے نہیں بنا اٹارنی جنرل اور سیکٹری وقار احمد دو بندے اچھا وہ کہہ رہا ہے جی اکیس اگس کی ابھی آرے فلوی کے پاس وہ فائلیں پڑھیں اس کے چیمبر میں جب ان کا پالتو سورین کا اپنا صافی کہہ رہا ہے حسن عیوب کہ دونوں بیس اگس کو واپس مل گی وہ بھی اٹارنی جنرل کا نام لگا رہا ہے اب ان میں سے جھوٹا کون ہے اچھا مزے کی بات جو سیکٹری صاحب ہے اس کے صدر کے یہ جو بل صدر کے پاس کہہ رہے ہیں پڑھے ہیں تو پھر وزارت قانون اٹھارا طریقہ نوٹفکیشن کیسے جاری کر گیا اور یہ بشرا بی بی کا جو ڈائری والا معاملہ تھا میڈیا میں اس میں بھی اسی سیکٹری کا سارا ہاتھ ہے بکار احمد صاحب کا اب قانونی طریقے سے اٹھارمی ترمیم اب نکال لیں پچھلے پاکستان کے ستر سالوں میں سارے نکال کے صدر نے دستخط نہیں کیے اور بل بانگا یہ ایسا تاریخ میں ہوا ہی نہیں آئے جب صدر اسے واپس کرے پارلیمنٹ دوبارہ منظور کرے دوبارہ صدر کے بس بھیجے وہ نہ دستخط کرے پھر وہ دس دن کے بعد بن سکتے اب پرنسپل سیکٹری کا جو کام ہوتا ہے وہ کار احمد جسلوں کا زمانی آرڈر لینا یہ جا کر میڈیا کو برنگ برنگی خبریں اسی لئے دینے کنفیوجن پیدا ہو قانون ابھی بنا نہیں شاہ محمود قریشی پر کیس پہلے شروع اب صدر کو یہ کسی صورت پر چھوڑنے کو تیار نہیں یہ پہلا وار کر رہے ہیں پہلی واردات کر رہے ہیں اور بہت بڑی خطرناک واردات ہے یہ ٹرنڈ چلا رہے ہیں دشمن صحابہ آرے فلوی اب آرے فلوی پر یہ جو کمپین ہے کہ یہ جو گستاخے صحابہ ہے آپ کو یاد ہوگا عمران خان پر توہین مذہب کے الزام لگایا گیا وہ ملزم نوید جو پکڑا انہوں نے اس کے بعد انہوں نے ان تمام صحافیوں نے لگائے ہیں انہوں نے سب کو ایوارڈ دے دی انہوں نے سوشل میڈیا کمپین آرے فلوی کے جان بوجھ کر رہے ہیں کہ یہ بل مصطرت کی ہیں اور یہ مذہبی رنگ دے کر آرے فلوی کی جان ڈالے حاطرے میں ٹان اخبار کی خبر دیکھیں کہ آرے فلوی نے بارہ سے زیادہ بل واپس کی ان میں وہ بل بھی شامل ہے جس میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو بل بنائے گئے اب تمام بل چھوڑ کر انہوں نے لوگوں کے اس طرف لگانے ہی کوشش کر دیں اب جس طرح ایوان صدر میں کانسٹیبل چانک جہاں باق ہوا سلمان تاثیر کا معاملہ کو یاد ہوگا یہ واردات کریں گے صدر کو اسے ریکارڈ بلانا ہے یہ چیزیں کیونکہ دیکھیں ابھی مختلف مسالک کے لوگوں کی جو ویڈیوز آ رہی ہیں علماء کی یہ فرقہ واریت کی ایک بہت بڑی جنگ ستمبر تک لے کے جانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے یہ اپنے اقتدار کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے یقین جانے اصل وجہ کیا کیوں دیکھیں یہ مشکل میں پھنچ چکے ہیں بہت بڑی مشکل خانبار اور تحریک انصاف کو گرانے کے لیے مائنس کرنے کے چکر میں اتنے بڑے جرم کر چکے ہیں اگر یہ حالات جب بھی نارمل ہو جب بھی انکوائریاں شروع یہ نہیں بچ سکتے کیونکہ دہشت پھلاتے خوف و حراس پھلاتے پھلاتے یہ لوگ نفرت پھلا گئی تحریک انصاف کو دبانے کے چکر میں پاکستان کی ساری عوام کو دبانے کے چکر میں اب یہ حالت ہے کہ سپرنگ کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں جس طرح وہ پریشر ککر ہے جس طرح چل رہا ہوں تو وہ بندے اوپر لگا دیں اس کو پتا چلتا ہے اندر نیچے کیا ہو رہا ہے اب اسد عمر شاہ محمود قریشی ان پہ کام کر رہے ہیں شاہ محمود قریشی پر کیس شروع گیا اسد عمر کو یہ ہستے کھیلتے باہر میری گرفتاری کی غلط خبر ہے مجھے ایف آئیہ نے گرفتار نہیں کیا اور زمانت تست وقت گرفتاری کی وہ سائفر کیس میں ڈالتا ہے ادھر اور خصوصی عدالت اوفیشل سیکرٹ ایکٹ میں اسے انتیس اگست تک زمانت بھی منظور کر لیتی بڑے آرام سے اور ساتھ کہتی بھی ہے کہ اسے کیس کے حتمی فیصلے تک گرفتار نہیں کرنا کوئی نہیں کرتا اب شاہ محمود قریشی کے ساتھ یہ برطاؤ کیوں نہیں ہو اسد عمر کمپرمائز نے سب جانتے ہیں اب ساری بارداتی وعدہ معاف گواہ بنانے کی خان کے خلاف ادھر عمر بندیال صاحب ملے نگران وزیر قانون احمد ارفان اسلم سے ایک گھنٹہ ملاقات ہوئی آپ اس کے سمرات فائدہ دارہ دیکھیں سب سے پہلے بندیال صاحب کا بیان ہے پاکستان کے بہترین دماغ سی ہاری ہے نگران حکومت بہترین دماغ اور یہ نگران حکومت بہترین ہے دوسرا جی ایٹی وولیوم ٹین کہتے ہیں کاپی فرام کرنے سے لطیف خوصہ کو انکار کر دی وہ لطیف خوصہ کہہ رہا ہے بھئی کیوں خفیہ رکھ رہے ہیں عوام جاننا چاہتی ہے شریف خاندان نے کس طرح لوٹا کہتے ہیں یہ آپ عوام کی نہیں کمپنی کی نمائندگی کر رہے ہیں مطلب ایسے سے جج عابد عزیز صاحب شیخ ہے لاہور آئی کوڈ کے انہوں نے فیصلہ دیا کہ صدر کی ذمہ داری الیکشن کی تاریخ دینے کی وکیل سے کہتا ہے کوئی نکتہ دو کا الیکشن کمیشن دے سکتا ہے اس نے وکیل بھی کہہ رہا الیکشن کمیشن کہ آئینی طور پر الیکشن کمیشن صدر سے تاریخ دے سکتا ہے اب صدر تاریخ دیں گے یہ میری بات یاد رکھیں الیکشن کمیشن واردات کرے گا اسی لئے صدر کی پوری کوشش شاریف علوی کی عمران خان سے اگلے ہفتے ملاقات کی اور اگر ایسا ہوا تو آپ حیران نہ ہوئے گا رکاوٹ کون ہے سہر بندیال کے والد پرویز ملک نون لیگ کے سپریم کورن کے چیف جسٹس مازد کی یہ مریم نواز کی بھی درخواست سننے سے عمر بندیال صاحب ان کے پروسیکیوٹر نے کہا درخواست خارج نہ کریں نمٹا دیں شگر کے وہ جو معاملہ تھا بہت بڑا مریم نواز صاحب آگا انہوں نے کہا درخواست آپ نمٹا دیں تو ایسی نمٹائیں کہ آپ کو پسند آئے گی سارے کے سارے ننگے کردار شگر مل کیس تھا یہ وہ جو مریم نواز کی زمانت کا اس میں نون لی کے امینے پرویز ملک کے سسر اور عائشہ ملک کے سمدھی میرے یاد آگئے نام بندیال صاحب انہوں نے پروسیکیوٹر کے درخواست رجائے کی اور اسے کہتے ہیں آرڈر ایسا لکھوں گا آپ کو پسند آئے گا یہ سب رانگ نمبر ایک سے ایک رانگ نمبر عمران خان کی جناح ہاؤس مقدمے میں زمانت خارج کرنے والا سپیشل پروسیکیوٹر سید فرہاد علی شاہ لندن جا رہا ہے وہ لندن مسلمی قنون نواز شیف صاحب ان سے ملاقات کرے گا وہاں قانونی معاملات پر بریفنگ دیں گے اب دیکھیں یہ سارے لوگ ایک اٹھے ہو رہے ہیں ایک طرح ان کے ملاقاتیں ہو رہے ہیں ابھی ایک سب سے بڑی ایک اور دیکھیں انہوں نے جتنے بھی خان کے ہم دھر تھے انہیں یا تو رگڑ دیا یا خرید لیا اب وہ بلوچستان کی اصل کرتا دھرتا آپ کو پانا وہاں اصل جو نواب ہے اصل نواب ان کی سویس بینک میں اتنا پیسہ گیا کہ سویس بینک والے پوچھنے لگے حالانکہ وہ نہیں پوچھتے ان کی تاریخ ہے کہ وہ کبھی نہیں پوچھتے کہاں سے پیسہ ان سے پوچھ رہے ہیں بھئی بنی ٹریل لے ہو کہاں سے پیسہ اتنوں پیسہ جس کو فائدہ مل رہا ہے کسی کو وزارت مل رہی ہے اور کوئی عمر چیمہ شریار افریدی یاسمین راشد اجاز چودری سنم جاوید تیبہ راجہ بنا عمران ریاض بنا ہو تو کوئی نوارالحق اکڑ پرویز خٹک علیم خان یہ اسد عمر بن رہے ابھی وہ عبرالحق ناروے میں کونسٹ کی میں دیکھ رہا تھا تحریک انصاف کے جھنڈوں کی برمار ہر طرف یہ لوگ خود جا رہے ہیں عبرالحق سن کے لوگ آئے ہیں تحریک انصاف کے جھنڈا لے کے لوگ غصہ کرتے ہیں کیوں چھوڑا تم نے خان کو وہ عوام کا غازی عمران نیازی یہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی دیکھیں وہاں لندن میں پاکستانی سفیر مل رہا ہے پھر اس کے بعد ابھی پروسیکیوٹر جا رہا ہے شہباز شریف چلا گیا اس کا سارے کا سارا خاندان مجھے یہ خدا نہیں سمجھ جاتی مجھے کوئی بندہ سمجھا دے آپ میں سے یہ چیز جو لوگ ان کے چہنے والے ہیں ان کے جو فالورز ہیں انہیں یہ کس طرح سمجھ آئے گی بات کہ یہ لوگ آپ کے حکومت کرنے آئے سولہ مہینے حکومت کی تین دن نہیں گزرے بھاگے سارے اپنے ملک کیوں اس کی وجہ کیا ہے وہ عمران خان کیوں نہیں جاتا لندن میں اس کے بچے نہیں ہیں اس کی وہاں کچھ میں نہیں ہے دنیا پوری اس کو بلاتی ہے وہ کیوں نہیں جاتا پاکستان چھوڑ گئے وہ کیوں بیٹھا ہوا ہے وہاں انہیں اس تکلیف میں کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں اس کے بدن کے اس کے جسم کا رنگ کیا ہے وہ جاتا نہیں وہاں سے یہ آتے نہیں وہاں سے لوگ پھر بھی اس کے ان کے کچھ دیوانے مجھے ان لوگوں کی سمجھ نہیں آتی کہ لوگ وہ چند لوگ جو دس فیصد ہی ہوں کیشہ تھوڑے رہ گئے وہ لوگوں کی سمجھ جاتی کس طرح ان کے پیچھے چل رہے ہیں کمپنی کا تو معاملہ چلے مختلف ہے ان کو تو پچھتر سال کی تاریخ ہے لیکن ان لوگوں کا کیا ہے ان کے پیچھے کون دوڑا ہے بارل اگلے ویڈاگ تک مجھے اجازے دیں کہ اس میں بہت ساری اہم اپ ڈیٹس آنے والی ہے انشاءاللہ بھی وہ کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ کوئی ایکسپرٹ اپنین بھی ساتھ دے دیں کسی کو رکھو اپنے ساتھ تو اپنا خاص کیا لکھیں اگلی ویڈیو تک مجھے اجازے اللہ حافظ